پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان میں صحافیوں کی جانب سے بیجا گرفتاریوں اور انہیں حراسان کی جانے کے خلاف دائر کردہ کیس تب مزید لٹک گیا جب پانچ رکنی بینچ نے انہیں ریلیف دینے والے جسٹس فائز عیسیٰ کے دو رکنی بینچ کا از خود نوٹس اور حکم نامہ واپس لے لیا اس سے پہلے عدالتی کاروائی کے داران درخواست گزار سینئر صحافی آمیر میر کے وکیل جہانگیر خان جدون نے سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ پر بھی اعتراض کر دیا تھا 26 اگس کو سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے ایف آئیے کے ہاتھوں حکومت اور ریاست کے ایما پر صحافیوں کی بلا جواز گرفتاریوں اور انہیں مسلسل درانے دھمکانے پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے از خود نوٹس کو واپس لیتے ہوئے حکم دیا ہے کہ صرف چیف جسٹس اور پاکستان ہی از خود نوٹس لے سکتے ہیں اور اس کیس کا فیصلہ بھی چیف جسٹس ہی کریں گے پانچ رکنی بینچ کی سبراہی کرتے ہوئے قائم اکام چیف جسٹس عمر اتابندیال نے 20 اگس کو جسٹس فائز عیسیٰ کے دو رکنی بینچ کی جانب سے جاری کیا جانے والا حکم نامہ واپس لینے کا فیصلہ سنایا اور کہا کہ صحافیوں کا کیس اب چیف جسٹس اور پاکستان کو بھیجوایا جا رہا ہے کیونکہ اس کے علاوہ کسی بھی بینچ کو کسی بھی معاملے کا از خود نوٹس لینے کا اختیار حاصل نہیں ہے یاد رہے کہ جسٹس گلدار احمد کی عدم موجودگی میں اس وقت جسٹس عمر اتابندیال ہی چیف جسٹس کے فرائز سر انجام دے رہے ہیں تاہم فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اب صحافیوں کی درخواست کا فیصلہ چیف جسٹس پاکستان ہی کریں گے اور اس معاملے پر بینچ بھی وہی تشکیل دیں گے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ بھی دیا کہ مستقبل میں از خود نوٹس کا اختیار استعمال کرنے کے لیے چیف جسٹس اور پاکستان کی منظوری لازمی ہوگی پانچ رکنی بینچ نے یہ فیصلہ بھی دیا کہ ایسے معاملات میں کوئی بھی بینچ از خود نوٹس لے کر نہ تو کسی ادارے کو طلبی کا نوٹس جاری کر سکتا ہے اور نہ ہی ان سے کوئی رپورٹ طلب کر سکتا ہے صحافیوں کو ریلیف دینے کی وجہے سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لینے کے اصول وضع کرتے ہوئے قرار دیا کہ از خود نوٹس کا اختیار صرف چیف جسٹس کے پاس ہوگا کوئی عدالتی بینچ از خود نوٹس نہیں لے سکے گا یوں عمر اطابندیال کے پانچ رکنی لازجر بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دو رکنی بینچ کا بیس اگست کا فیصلہ واپس لے لیا عدالت نے پریس اسوسییشن آف سپریم کورٹ آمیر، عبدالقیوم صدیقی، اسد تور اور عمران شفقت کی جانب سے صحافیوں کو بلا جواز گرفتار کرنے اور حراسہ کرنے کے خلاص درخواست چیف جسٹس کے سامنے رکھنے کا حکم دیا یاد رہے کہ سپریم کورٹ کے دو رکنی فائز عیسیٰ بینچ نے سات اگست سن دوہزار اکیس کو سینئر صحافی آمیر میر اور وی لاغر عمران شفقت کی گرفتاری کے معاملے میں ایف آئی اے کے جانب سے عالی عدلیہ کو ملوث کرنے پر شدید برہمی کا اظہار کیا تھا اور ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل کو چھبیس اگست کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا تھا دو رکنی بینچ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے یہ تاثر دینے کی کوشش کیوں کی کہ عالی عدلیہ آزادی اظہار کو یقینی بنانے کی وجہے صحافیوں پر جبر کے واقعات میں حکومت اور ریاست کی معاون اور مددگار بنی ہوئی ہے لیکن اب سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ حکم نامہ مؤتل کر دیا ہے تاہم چھبیس اگست کو کیس کی سماعت کا داران جسٹس ایجازال احسن نے ریوانکس دیتے ہوئے کہا کہ صحافیوں کے خلاف کچھ ہوا تو سپریم کورٹ دیوار بن کر کھڑی ہوگی کیونکہ آئین کا تحفظ اور بنیادی حقوق کا نفاظ عدلیہ کی ذمہ داری ہے اس موقع پر قائم مقام چیف جسٹس عمر اطابندیال نے کہا کہ صحافیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر کوئی دور آئے نہیں صحافیوں کے درخواست برقرار ہے اور اس پر کاروائی بھی ہوگی انہوں نے کہا کہ عدالت نے قانون اور ضابطے کے تحت کاروائی کرنا ہوتی ہے بنچ کے ایک اور رکم جسٹس قاضی امین نے کہا کہ صحافی عدالت سے کبھی مایوس ہو کر نہیں جائیں گے لیکن اس موقع پر درخواست گزار سینئر صحافی آمیر میر کے وقیل جہانگیر خان جدون نے سپریم کورٹ کے بنچ پر اعتراض کر دیا اعتراض کے جواب میں جسٹس قاضی امین نے کہا کہ بنچ پر اعتراض جرم نہیں لیکن اس نقطے پر دلائل تو دیں کہ درخواست کو قانونی طریقے سے دائر کیوں نہیں کیا گیا بنچ کے ایک اور رکن جسٹس منیب اختر بولے کہ بیس اگز کو سپریم کورٹ کا آفیس کھولا ہوا تھا درخواست وہاں کیوں نہیں دی گئی آمیر میر کے وقیل جہانگیر جدون نے کہا کہ اصل مسئلہ فوری ریلیف کا تھا اس لیے جو بنچ ملا اس میں درخواست دائر کر دی گئی جہانگیر جدون نے کہا کہ جن اداروں کو نوٹس ہوا وہ درخواست پر اعتراض کر سکتے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا اور عدالت نے خود ہی اعتراض لگا کر نیا بنچ بنا دیا قائم مقام چیف جسٹس پاکستان عمر عطابندیال نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ سوہ موٹو کیسز میں سرکاری ادارے کسی کے درخواست پر اعتراض نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا ہر بینچ سوہ موٹو نوٹس لے سکتا ہے لیکن سوہ موٹو نوٹس پر بینچ بنانا اور تاریخ مقرر کرنا چیف جسٹس کا کام ہے سپریم کورٹ رولز آئین کے تحت بنے ہوئے ہیں جسٹس قاضی امین نے کہا کہ صحافیوں کی درخواست میں فریقین کے نام بھی شامل نہیں جہاں جدون نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آمیر میر اور دیگر صحافیوں کے ساتھ جو بھی لوگ زیادتی کر رہے ہیں ان کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے اور اسی لیے دو رکنی بینچ نے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل اور سیکریٹری داخلہ کے علاوہ دیگر حکومتی افسران کو طلب کیا تھا تاہم جسٹس ایجازو لحسن نے کہا کہ اصل سوال یہ ہے کہ سوہ موٹو اختیار کے استعمال کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کا ہمیں فیصلہ کرنا ہے اس موقع پر وائس چیئرمن پاکستان بار نے عدالت میں کہا کہ مانا کہ کسی سائل کو مرضی کے بینچ پر مقدمہ لگانے کی اجازت نہیں ہے تاہم عوام کو عدلیہ سے فوری انصاف کی توقع ہوتی ہے اور یہ کیس لٹک گیا ہے انہوں نے کہا کہ تقنیقی نقاط کی وجہ سے انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے ویسے بھی ماضی میں ایک نورکنی سپریم کورٹ بینچ قرار دے چکا ہے کہ انصاف کی فراہمی کے لیے عدالت کسی طریقہ کار کی بابند نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا